بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکریٹس تو آج ہم بنائیں گے گردن کی کڑائی یعنی کہ چکن کی جو گردن ہوتی ہے اس کی کڑائی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار ہمارے پاس ڈھٹ کلو گردن کا گوشت ہے پیاز ہیں ٹماتر ہیں ہری مرچے ہیں ہرہ دھنیا ہے اور تلی ہوئی پیاز ہے اور باقی سارے مسالے ہیں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے گیس کے اوپر رکھا ہے ہم نے کڑائی کو فلیم آن کریں گے اس کا ڈھکن ہٹائیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے کوکنگ آئل اور یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہاف کپ کوکنگ آئل جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے کڑائی کے اندر اور اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ تو یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو کھانا کھانے کے چمچ جنجر گارلک پیسٹ ہے جو کہ ہم نے آئل کو گرم کرنے کے بعد اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو یہاں پہ ہم نے دو سے تین منٹ کے لئے پکا کے اس کا جو کچھاپن ہے اس کو ختم کریں گے تو دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو ہمارے پاس کٹے ہوئے ٹماتر ہیں اور ہری مرچے ہیں وہ اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کرنی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اور ساتھ میں ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور اتنی آپ کے لئے محنت کی جاتی ہے اتنا پیار دیا جاتا ہے تو اتنا تو ہمارا رائٹ بنتا ہے نا تو یہ دیکھیں اس میں میں نے ڈال دیا ہے چار کھانا کھانے کے چمچ میرے پاس جو تھی تلی ہوئی پیاس تو اس کو بھی ہم نے ایک منٹ کے لئے بھون لینا ہے اچھی طرح سے اس میں ہم نے ڈالی ہے تلی ہوئی پیاس فریش پیاس نہیں ڈالی تو تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیا ہے دو تین کھانے کے چمچ تاکہ جو پیاس ہے وہ اچھی طرح سے مسالے کے اندر سوفٹ ہو جائے اور جو ہمارا مسالہ ہے وہ بہت اچھی طرح سے تیار ہو جائے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمچ لال مرش کا پاورڈر اور ہاف چمچ اس میں ہم ڈالیں گے نمک اور ایک جو تھائی چمچ اس میں ڈالیں گے ہلدی پاورڈر اور اس کو مسالے کے اندر اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ جو کڑائی ہے گردن کی کڑائی ہے تو بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بہت ہی اچھی بنتی ہے اور بہت جلدی سے بن جاتی ہے تو پانچ منٹ میں مسالہ بھونی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو ہمارے پاس گردن کی بوٹیاں ہیں اور اس کے ساتھ کچھ جو پسلیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہیں تو ان کو اب ہم نے مسالے کے اندر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ بہت سمپل کھانا ہے بہت ایزی کھانا ہے بہت آسان ہے اور بہت سارے لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں ڈیلی کتنا سارا چکن کا گوشت جو ہے وہ یوس ہوتا ہے تو اس کی ساری جو گردنیں ہوتی ہیں وہ الگ سے ملتی ہیں تو اس میں اب ہم ڈالیں گے پانچ سے چھے لانگ اور ایک چھوٹا سا ایک انچ کا ٹکڑا دالچینی کا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کالی جو موٹے والی الائچی ہوتی ہے وہ تو اس طرح سے یہ مسالہ ڈال دیا ہے اور اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے کیونکہ ہمیں ہیوی ڈیشیز بنانے کے ساتھ جو لائٹ ڈیشیز ہوتی ہیں وہ بھی بنانی چاہیے تاکہ ہر کسی کا فائدہ ہو ہر کسی کو اچھا لگے تو ایک کھانا کھانے کا چمچ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے کسوری میتھی کا تو کسوری میتھی جو ہے وہ چیکن کے اندر گرفت ڈال دیں تو یقین کریے اس کا بہت ہی مزے کا ذائقہ بنتا ہے تو اس طرح سے آپ نے ہائی فلیم کے اوپر اس طرح سے سارے میٹ کو بھون لینا ہے پانچ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آٹھ منٹ ہو چکے ہیں مجھے گوشت کو بھونتے ہوئے اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ایک کپ پانی ایک کپ پانی اور ڈالیں گے اس طرح سے تو یہ جلدی گلنے والا گوشت ہے کیونکہ ساری تو ہڈی ہوتی بس تھوڑا سا اس کے پر گوشت ہوتا ہے اور اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور ڈھکن لگا کے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے دس منٹ کے لیے تو مکسنگ ہو گئی اور دیکھیں فلیم میں نے کتنا ہائی رکھا ہو آئے تو ڈھکن لگائیں گے اور اس کو ہم پکنے دیں گے دس منٹ کے لیے تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد تو یہ لیجئے یہاں پہ دس منٹ گزر چکے ہیں اور جو چکن ہے وہ ہائی فلیم پہ پکڑا ہے اور ڈھکن ہٹا دیا گیا ہے اب اس پہ ہم چمچ ہلائیں گے اس طرح سے اور آپ کو پتا ہے یہ جو گردن کی ہڈی ہوتی ہے یہ بہت طاقت والی ہوتی ہے جو لوگ کمزور ہیں ویک ہیں ان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے یہ والا گردن کا گوشت کیونکہ اس کی ہڈی سٹرونگ ہونے سے یہ بہت ہی طاقت والا بن جاتا ہے اگر آپ اس کی یخنی بنا کے پیئیں تب بھی وہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہے تو یہ دیکھئے پانچ منٹ اس کو میں نے بھون لیا ہے اور اس پہ اب ڈال دیا ہے ہری مرچیں اور ہرا دھنیا سارے مثالیں ڈالنے ہیں مگر بہت لائٹ لائٹ سے ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پہ اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے بھوننا ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ اس میں پانی ایڈ کر کے اس کا اگر آپ چاہیں تو شوربے والا سالن بھی بنا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس کو ایسے ہی رکھیں اور اس کو ایسے بھی آپ کھا سکتے ہیں تو اب یہ دیکھئے یہاں پہ یہ بالکل تیار ہو چکا ہے پانچ سے آٹھ منٹ میں نے بھون لیا ہے اور اب ہم یہاں پہ اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی گردن کڑائی بن کے تیار ہے بہت ٹیسٹی ہے بہت مزیدار ہے اور بہت ہیلڈی ہے سب چیزیں کھانی چاہیے ہر کسی کو کھانا چاہیے اور سپیشل جو گردن کی ہڈی ہوتی ہے یہ بہت سٹرانگ ہوتی ہے اگر آپ کو ویکنس ہے ہڈیوں میں درد ہے کمزوری ہے تو اگر آپ اس طرح سے گردن کا گوشت کھائیں گے اس کی یخنی ہے اس طرح سے سالن یا کڑائی بنا کے کھائیں گے تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا اور سپیشل سردی کے سیزن میں کافی آپ کو ہٹ ملے گی تو اس طرح سے اسے بنائیے کھائیے انچوائی کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ